موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں ہاو آر یو آج ہم نے آپ سب کو بتانا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے سیکھنا ہے سنت سنت کیسے کہتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو سنت کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہم نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام بتائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کھانے سے پہل کھانے کے عداب بتائیں ہیں ہمیں پانی پینے کے عداب بتائیں ہیں نہانے کے سونے کے واش روم جانے کے اسی طرح جیسے کہ ایک سکول ہوتا ہے سکول میں کچھ رولز ہوتے ہیں آپ نے پرابر یونی فارم پہنکے جانا ہوتا ہے ٹائم پر جانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ٹائم پر نہیں جائیں گے تو وہ کیا کریں گے آپ کو پنشمنٹ ملے گی نا اور آپ کو سکول سے نکال بھی دیا جائے گا تو یہ ہماری زندگی بھی تو اللہ تعالیٰ کی لی ہوئی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رولز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں بھی پنشمنٹ ملے گی آخرت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہیں اور اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کیا فیوریٹ بننا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرنی ہوگی اپنے اللہ کے نبی سے دوستی کرنی ہوگی اور جیسے ہی آپ کی فرینڈ کی مثال ہے کہ اگر آپ کی فرینڈ آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کو ہم سے محبت ہوگی ہمیں اللہ کے نبی سے ہوگی اللہ سے ہوگی تو ہی ہماری زندگی امیزنگ ہو جائے گی جب ہم سنت پر عمل کریں گے اب آپ کو بتائیں گے سنت کیسے کہتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بیسٹ ایکزیمپل ہے بسم اللہ پڑھنا ہے جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح جب کوئی بچہ گرتا ہے تو پہلے کہتے ہیں اس کو بسم اللہ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ کے ساتھ اور بی اگوڈ مسلیم بسم اللہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اور دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ بند کرنے سے پہلے واش روم جانے سے پہلے اور جو بھی کوئی چیز اٹھانے ہیں کوئی دعا پڑھنی ہے وضو کرنا ہے اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ یہ آپ کے پورے ویگ کا ٹاسک ہوگا کہ آپ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے دوام کام آسان ہو جائیں گے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے نام اللہ کے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بڑا مہربان ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے رحمن اور رحیم یعنی اللہ کے دو صفاتی نام ہیں تو ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے تو آج کی آپ کی یہی سننا ہوگی اور آپ نے اس کو پورے ویک یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرنا ہے آپ نے اب خود بھی یہ بات یاد رکھنی ہے اور اپنے سیسٹرز کو بردرز کو چھوٹے پہن بھائیوں کو ماما کو بابا کو آپ نے سب نئی یاد کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھئے آپ یہ کام شروع کریں آپ نے بسم اللہ پڑھئے کتاب اٹھانی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے کتاب رکھنی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بسم اللہ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ